بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ بعد از حمد و صلاة آج کی جو محفل پاک ہے ہمارا ریگولر کلاس ہے آپ کو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اللہ کے ولی اور ان کی کرامات اس کی کوئی حصیت کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے اس میں مختلف عنوانات آئیں گے انشاءاللہ لیکن پہلی یہ بات ثابت کرنی کہ کیا کوئی اللہ کے ولی ولی کے طور پر اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے ثابت ہے کہ ولیوں کی کوئی کرامات ہوں یا یہ بات کہ مسلمانوں نے کسی اور قوم سے فیشن کے طور پر یا سن سنا کر یا کسی قوم کی نقل میں کاوپی میں عیسیٰ کے کوئی باتیں گھڑ لی ہیں یا اسلام کے اندر خود ایک ولائت اور ولیوں کا کوئی وجود تسلیم کیا جاتا ہے بات سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے بہت سارے لوگیں آج کل بڑا موڈرن وقت ہیں نئے نئے قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں نئے نئے قسم کے فرقے پیدا ہو رہے ہیں اور نئے نئے سوچے پیدا ہو رہی ہیں اور ان سوچوں کی بنیاد جہالت ہیں اگنورنس ہے ہونا کسی علم کی بنیاد پر کوئی اختلاف وہ نہیں وجہ سے کوئی پتھان ساتھی تو برا نہ منائے اس نے پتھان نے کہا یا رہی ہیں مولوی نے بڑا وقت ہمیں ڈالا ہوئے یہ نکاح کا وقت ہے تو مولوی صاحب کو بلا ہو کوئی فوت ہو جائے تو انہیں مولوی صاحب کو بلا ہو بچہ پیدا ہو جائے تو مولوی صاحب کو بلا ہو وہ کیا ہے یا مولوی کی تم نے بنایا ہوئے آج کے بعد کوئی مولوی شہل بھی نہیں ہے انہوں نے کہا پھر یہ مولویوں نے کام پھول کرے گا کام پھول کرے گا ہم کرے گئے گا انہوں نے کہا پھر شروع کرے گا سارے کلمہ پڑھو اللہم صلی اللہ محمد شروع کرے گا پتہ کلمہ پہ نہیں ہے تو وہ اس نے وقتہ مولویوں سے کوئی ڈالا ہوا ہے نہیں جی اس طرح اگر اگنورنس کی بنیاد پر اور جہالت کی بنیاد پر کوئی اختلاف کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نئے سے نئے طریقے آج کل جو آپ نے نوجوانوں کو دیکھا وہ نماز پڑھنے کا جو اسٹائل انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے مسجدوں کے اندر چھے بندوں کی جگہ ملا ہو تو اس کا لئی ٹنگان کھلائی ہونی ہے وہ پوری صف میں جناب اکیلہ ایک ہی کھڑا ہوا وہ بھائی خدا کے بندے یہ باقی انہوں نے نماز اسمان پر پڑھنی ہے ان کے لئے جگہ چھوڑ ایک بندہ مسلمان کو نماز پڑھتے دیکھ کے دوسرے دیکھنے والے بندے کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس طرح نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوتے ہوں اگر ایک بندہ ایسا کھڑا ہو جیسے کسی سے لڑنے لگا ہے یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے یہ تو نماز کا طریقہ نہیں ہے نماز کا طریقہ ایسا ہو کہ دیکھ کے بندہ سمجھے کہ کسی کوئی بندہ اپنے خدا کے آگے کھڑا ہے آجزی اور مسکینی کا کوئی اظہار کر رہا ہے اسی طرح بہت سارے جو اعتراضات ہیں ان کی بنیاد کچھ نہیں ہے اب ولی جو ہے مسلمانوں میں اس کا وجود اسلام کی شان کا ایک مظہر ہے اسلام کے شان کے ظاہر ہونے کی ایک جگہ ہے جیسا میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ جیسا ہندو کی جوت وہ خود اڑا تو دادا صاحب کی جوتی نے اس کو اتارا ایک ولی کے وجود کی وجہ سے اسلام کی عزت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا تو ولی جو ہے نا مولوی جو ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں علماء جو ہیں اور کتابیں لکھنے والے جو ہیں مصنفین جو ہیں وہ جب تک اپنے دنائل سے اپنے کتاب کی آیتوں سے اور اپنے جملوں سے کسی کو مسہور کر سکتے ہیں یا زیر کر سکتے ہیں ولی اپنی کرامت سے آنن فانن بندے کو ٹھیک کر دیتا ہے تو ولی کا موجود ہونا اور ولی کا پر ایمان رکھنا ولی کی کرامات کو سمجھنا یہ دراصل اسلام کو سچا اور اسلام کی سچائی اس کو ماننے کے برابر ہیں کیونکہ ولی کو جو کچھ ملتا ہے نا ولی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا اور ولی کی جو طاقتیں ہیں نا وہ کس لیے ہوتی ہیں اور ان کا اظہار کس وقت ہوتا ہے کہا ولی کو ملتا بھی خدا اور اس کے رسول سے ہے اور جو کچھ وہ دکھاتا ہے وہ بھی خدا اور اس کے رسول سے کی شان کے لیے دکھاتا ہے اور دکھا کب سکتا ہے جب خدا اور اس کا رسول دکھاتا ہے خدا کہتا ہے یہ جتنے بھی کسی ولی کی قرامت ہو یا کسی نبی کا موجزہ ہو یہ اللہ تعالی کا کا وہ جو حکم ہے اور اللہ تعالی کا جو وہ فعل ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے اس لیے کسی ولی کی قرامت کا انکار یہ مسلمان کا کام نہیں ہے لیکن جیسا میں نے ارس کیا کہ نئی نئی قومیں نئی نئی باتیں اور نئی نئی طریقہ کار میں ایک دن کچھ بچوں کے ساتھ گیا تو بچے کسی اور شاپنگ میں مصروف ہوئے تو میں ایک بک شاپ میں چلا گیا وہاں جب میں گیا ہوں تو وہاں وہ سومالیہ کے مسلمان جو ہیں وہ دکان والا اور کوئی اس کے پاس آیا تو وہ آپس میں عربی میں بات کریں تو وہ قادریوں کو بالخصوص اور شیخ عبدالقادش جلانی غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نو کو مورد تنقید بنائیں تو وہ آپس میں بات کر رہے ہیں لیکن بات کرتے کرتے وہ ایک جو بندہ دوسرے کو کہتا ہے کہ عزت والی بغداد جو ہیں غوث پاک جو ہیں شیخ عبدالقادش جلانی یہ ہیں وہ تو بچارے کب کے فوت ہو جو گئے ہیں یہ پیچھے ایسے بچارے آپ پاگل بن رہے ہیں وہ مر گئے وہ ختم ہو گئے وہ مٹی ہو گئے ان کو کیا انہیں دینا ہے جو یہ ان کے نعرے لگاتے ہیں اب میں ایسے کتاب اٹھائی تھی میں اپنے کتاب دیکھ رہا تھا خریدنے کے لئے تو میں نے بھئی کتاب پڑھتے پڑھتے میں نے اس کو کہا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُ کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جو مردہ مات کو وہ زندہ ہیں اس نے کہا تھا وہ مردہ ہیں میں نے کہا وہ تو زندہ ہیں تو آگے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةِ آگے اس مجھے کہتا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةِ کہتا ہے جب نبی مر گیا ہے تو نبی کا امتی کیوں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ زندہ ہیں پھر مجھے اس نے قرآن کی ایک آیت کہنا ہے اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو فمایا کہ تم بھی میت ہو اور وہ بھی میت ہیں اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ یہ بات اس نے کہی اُس آدھ میں نے اس کو کہا کہ سیاستہ کی آدیس ہی پڑی نبی پاک علیہ السلام فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهُ حَيُّنْ جو اللہ کا نبی ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے جہاں تک یہ بات ہے اگر تم یہ کہو کہ یہ آیت ہے تو آیت پڑھو رب نے کیسے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتُونَ تم سارے مَيِّتُونَ فرمایا اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ یہ کیا ہے مَيِّتُونَ کیا ہے یہ نقرہ ہے میں نے کہا جب تقرار نقرے کا نقرے سے ہو تو ہر مرتبہ میں جب پینا نقرہ دوسرا نقرہ تقرار ہوگی تو دوسرا نقرہ اور ہوگا پینا نقرہ اور ہوگا اگر ہم ساری یہ قسم کے مردہ ہوتے تو پھر یہ رب نہ کہتا کہ اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّمْ مَيِّتُونَ بلکہ رب فرماتا اِنَّكُمْ مَيِّتُ سارے مردےو لیکن آپ فرمائے تم اور قسم کے مردہ ہو وہ اور قسم کے ہیں وہ قسم کے ہیں کہ کل من نفس ان ذائقت الموت ان کو صرف انہوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تاکہ یہ ثابت ہو یہ مخلوق ہیں یہ خالق نہیں ہیں اور اگر کسی کو یہ تکلیف ہوتی ہو کہ جو پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ زندہ رہے وہ خدا کے برابر ہو جائے گا تو مجھے بتاؤ روح مرتی ہے روح تو جیتی ہے روح تو فنانی ہوگی تو کیا پھر روح خدا ہے میں نے کہا یار اگر تو روح کو افضل سمجھتا ہے یا نبی کو افضل سمجھتا ہے بتا کے نبی کی وجہ سے روح بنی ہے یا روح کی وجہ سے نبی بنایا ہے پہلے وجود جو ہے روح کا ہے یا پہلے وجود نبی کا ہے اگر نبی کے صدقے میں ساری چیزیں بنی ہیں تو پھر اس کا مدد ہے روح بعد میں ہے نبی پہلے ہے اور میں نے کہا جس نبی کے حمومتی ہیں اس کے بارے میں تم سنو سرکار نے خود فرمایا کہ میں سب سے پہلا اللہ کا مخلوق میں ہوں سب سے پہلی مخلوق میں ہوں اور ہر مخلوق میرے نور سے ہے اولو ما خلق اللہ نوری کہ سب سے پہلے جس کو رب نے تخلیق فرمایا وہ میرا نور ہے اور پھر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ کل خلق من نوری اور ساری مخلوقات میرے نور سے ہیں مخلوقات ہیں مخلوقات ہے کو سمجھیں کہ آج وہ برادری آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے تو آپ کی کلاس آدھی ہے ان کے بہت بڑا ایک حصہ ہے آپ کے مشن اللہ تعالیٰ ان کو بھی زیادہ خیر اطاف فرمائے اور جو آج میری خصوصی رکفیس پر خصوصی طور پر شرکت فرمارے ہیں ان کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خصوصی توجہ فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو برکت اطاف فرمائے بہرحال ارز کرنے کے مقصد یہ ہے کے بندہ آئے شکر آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ایک سوال جو مجھ سے بار بار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق سرکار کے نور سے ہیں تو پھر باقی بھی تو نور ہو رہے کیونکہ نور سے پیدا آنے والا نور ہوتا ہے اس لئے باقی بھی نور ہیں تو اس کے لئے عزقبل عالم نے بڑا سادہ سا ایک سترہ سا جواب آپ کے لئے رکھا ہوا ہے وہ یہ کہ آج اگر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جو چیز جس سے بنتی ہے وہ وہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پانی کس سے بنا ہے پانی بنا ہے دو گیسز سے ہیج ٹو او ہائیڈروجن اور اکسیجن دونوں گیسز ہیں ایک جلتی ہے ایک جلانے میں مدد دیتی ہے لیکن جب دونوں کو ایک آپ مخصوص انداز میں کٹھا کرتے ہیں وہ پانی بن جاتا ہے نہ جلتا ہے نہ جلنے دیتا ہے جب ان کو اولادہ کریں گے واپس اپنے اپنی اصل کی طرف واپس چلے جائے گا اس پر آپ یہ دیکھیں اگر یہ بات کیونکہ اس وقت میرا مضمون ہو نہیں ہے میں بات کو جلدی ختم کر کے آگے چلتا ہوں اتنی باتیں کہہ دیتا ہوں کہ آج آپ جتنے بھی آپ لوگ سکول کالنج میں پڑھتے ہیں یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو جزے لا یا تجزہ کی طرف لے کر جائیں اس کے آخری نکتے کی طرف لے کر جائیں اس کے آخری پوائنٹ کی طرف لے کر جائیں مثلا یہ یہ ڈیبل ہے اس کا ایک حساب توڑے سائٹ پر کریں اس کے پرزے کرنا شکر کریں اس کو چھوٹا کرنا شکر کریں توڑ سے جائیں توڑ سے جائیں تقسیم کر سے جائیں کر سے جائیں آج کی سائنس جو ہے پہلا جو جو فلانسفرنس تھے ان کی یہ دیری تھی کہ جزے لا یا تجزہ ایک ایسا آخر میں آ کر کسی بھی چیز کا مقام آتا ہے کہ مزید اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ آخری جو ٹکڑا ہے وہ ایٹم بنے گا اور ایٹم کو بھی توڑا جا سکے گا اس کو بھی ٹکڑے کیے جا سکیں گے لیکن جب اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں تو وہ الیکٹرون میں پروٹرون میں نیوٹرون میں چینج ہو جاتی ہے جب آپ الیکٹرون پروٹرون اور نیوٹرون کو جب آپ اس کو اور مزید لیکٹرون کو پروٹرون کو نیوٹرون کو توڑے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو توڑتے ہیں بریک کرتے ہیں تو یہ سارے لائٹ میں چینج آ جاتے ہیں یہ نور بن جاتے ہیں یہ لائٹ بن جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے اسی اصلی صورت کی طرف جہدر سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا ادھر آتے ہیں مسلمانوں اس وقت اس اختلاح پر پڑھنے کی بجائے کہ کیا نبی نور ہے یا نہیں ہے اس بات کو سمجھو کہ چودہ سو سال پہلے نبی نے یہ بات واضح کی تھی کہ دنیا کی ابتداء مخلوق کی ابتداء کائنات کی ابتداء نور سے ہوئی تھی اور اس کا ثبوت آج آپ کی سائنس جب مان رہی ہے کہ وہ چودہ سو سال پہلے جو نبی نے بات کی تھی کہ دنیا کی ابتداء نور سے ہوئی ہے آج کی سائنس تسلیم کر کے یہ بتاتی ہے کہ چودہ سو سال کے بعد تمہاری سائنس جتر پہنچی ہے نبی چودہ سال پہلے ماں موجود تھا تو آج نبی کو نور ماننا اور نبی کے نور کو پہلا نور ماننا ایک ہے نبی کو نور ماننا ایک ہے پہلا نور ماننا پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہر شئے کا اس نور سے وجود سمجھنا یہ تین عقیدے بنیں گے اگر آپ ان عقائد کو تسلیم کریں کہ نبی کو نور مانے نبی کو پہلا نور مانے پھر کائنات ساری کو نبی کے نور کی خیرات سمجھیں تو پھر یہ تین عقیدے رکھنے کی بنیاد پر آج آپ بابانگے دہل بڑے بڑے سائنسدانوں کے سامنے سائنٹس کے سامنے کھڑے ہو کر این چورائے میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ سکتے ہیں یہ دیکھو میری پرانی کتاب یہ میری پرانی پھٹی حدیث کی کتاب دیکھو جس میں میرے آقا نے چودہ سو سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ کائنات نور سے بنی رہے ہیں آج تم مانتے ہو کر نہیں مانتے ہاں جی تو یہ بات مسلمانوں کے لئے عزت کی ہوگی اب جو بندہ نبی کے نور کو بیان کرتا ہے وہ کیا فائدہ اسلام کو دے رہا ہے اور جو نبی کے نور کا انکار کرتا ہے وہ اسلام کو کیا فائدہ دے رہے ہیں سمجھاتی ہے بات کی نہیں آتی ہے یہ کلاس ہے یہ کوئی جلسہ تو نہیں ہے کلاس ہے اس میں آپ اس بات کو سمجھیں کیونکہ ایک بات کو آرگیو کرنے کے مختلف زاوی ہوتے ہیں ایک ہے نبی کے نور پر دلائل پیش کرنا نبی کے نور کو پہلا تسلیم کرانا اور کل کائنات کو نبی کے نور سے یہ ثابت کرنا کہ ساری مخلوق نبی کے نور سے بنی ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے کہ جب آپ اس کو تسلیم کرنے فائدہ کیا ہوگا انکار کرنے نقصان کیا ہوگا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں تو ساری دنیا کے سامنے آپ اپنا سر اٹھا کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہماری بات کو مانو بے شک ہم لوگ مسجدوں میں رہتے ہیں بے شک ہم لوگ پرانی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری پرانی کتابیں مانو کامیاب ہو جاؤ گئے اب وہ مولوی صاحب جو میں رہو بیٹھ کر کہے نبی نور نے اسے پوچھا تجھے ملتا کیا ہے نبی کہا کہ نور کا انکار کیا قرآن کہے قد یا اکم من اللہ نور کہ آ گیا بڑا شان والا نور تو نبی کو نور نہیں مانتا قرآن بھی موجود ہو تو ضعیف کے نعرے لگا کر ان باتوں کو انکار کرے مجھے بتا تو ضعیف سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا ہے جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر تو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے سمجھنے بات کریں بہرحال عرض کر رہا تھا کہ نینے عقیدے اور نینے باتیں بغیر کسی دلیل کے انہی میں سے یہ بات ہے کہ یہ جو آپ نے ولیوں کی کرامتیں شرامتیں بنائیں ہیں یہ جب ڈھونگ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ایسے ہی ہیں یہ سارے لوگ ہماری طرح ہیں کیا ہے یہ ان میں جو نہیں آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ نبی پاکل ساتھ و سلام کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور وہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں اس کے لیے میرے سامنے اس وقت ایک کتاب ہے جو کراماتِ اولیاء کے نام سے ہے اور امام الحافظ ابل قاسم حبات اللہ بن حسن التبری الکائی الکائی ان کی لکھی کتاب ہے جن کا سن وفات چار سو اٹھارہ ہجری ہے فور ہنڈر ایٹین ہجرہ میں ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور جو حدیث انہوں نے پیش کیا وہ امام مسلم کی صحیح سے پیش کی ہے اور جو صحیح سے پیش کی ہے اس میں انہوں نے جو اس کا نمبر دیا ہے وہ دو آزار پانچ سو پچاس حدیث نمبر ٹو تھاؤزن فائی ونن ففٹی حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے اور سرکار نے اشارت فرمائے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کرامات کا بیان کرنا یہ کوئی ہماری کوئی نئی اخترار نہیں ہے یہ ببت نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کا بیان کرنا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے سرکار فرمائے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کیا؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا یہ کافی ساری لمبی حدیث ہے میں اس کو مخصر کرتا ہوں جرائج نامی ایک بندہ تھا جرائج یتعبتو فی سو سو معتیہی فعتتو امہو فقالت یا جرائج انا امکو انا امکا کلمنی اے جرائج ایک 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 راہب تھا جرائج نامی وہ اپنے اس نے اپنا ایک کمرہ شمرہ بنائے ہوئے تھا جنگل میں وہاں وہ اللہ اللہ کرتا تھا عبادت کرتا تھا اس کی ماں آئی اس کے پاس اور آکے کہنے لگی او جرائج انا امکا میں تیری ماں ہوں کلمنی اسے بات کر اس کے دروازے پر نوک کیا تو کہتی ہے اسے بات کر یہ بات کرنے کے بعد وہ راوی بیان کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سامنے اس کی اسی صفات بیان کی کہ وہ ایسے ایسے اللہ اللہ کرتا تھا یہ یہ کام کرتا تھا بہرحال جب اس کی ماں جو ہے وہ ناکا میں یا بلا رہی ہے کہ میرے سے بات کر اس اب وہ جرائج جو ہے وہ درویش جو ہے وہ راہب جو ہے وہ کہتا اللہم امی و سلاتی مولا کریم تجھے پتا ہے میں نماز میں ہوں اور میری ماں آگئی ہے اب میں تیری نماز پر ہوں یا ماں سے ملوں فختارہ سلاتو تو اس نے کیا کیا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے شو صاحب میں کسی سے نہیں میر سکتا اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا اور ماں سے بات نہ کی سمجاد حسانیہ فقالت یا جرائج انا امو کا کلم نہیں میں تیری ماں ہوں مجھ سے بات کر وہ پھر نماز پرتا ہے وہ کہتا ہے فقالت نماز پرتا رہو نماز اس نے اپنی جاری رکھی پھر ماں کو جن صور جلال آیا تو ماں نے کہا اللہ امو حاضر جرائج یہ جرائج ہے اے اللہ یہ جرائج ہے جو تیری نماز پڑھ رہا ہے وَإِنَّهُ اِبْنِي یہ میرا بیٹا ہے وَإِنِّ قَدْ قَلَّمْتُهُ فَلَمْ يُكَلِّمْنِي فَلَمْ يُكَلِّمْنِي کہ میں اس سے بات کرتی ہوں یہ مجھ سے بات نہیں کرتا اللہم اللہ تَمُدْحُ حَتَّى تُرْيَهُ الْمُومِسَحَات مولا کریم یہ اس وقت تک اب نہ مرے جب تک کہ یہ کسی زانیہ عورت کی کا مو نہ دیکھ لے یہ اپنی زبان میں اگر کہنا چاہیں تو ماں نے یہ بدوا دی کہ بہن اے ولی بڑھنا نہ بہن نمازہ پڑھنا پڑھنا مولا کریم جیسے کس ہے پیڑی نے مو نہ لگے نہ اس کی ماریاں نہ اس کی تام بارے ہیں جو اے پیڑے لوکان مو تک ہے اب نماز پڑھ رہا ہے بندہ اور ماں آگئی ہے ماں نے کہا کہ ملنا چاہتی اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں اب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور دو تین دفعہ وہ آئی بیٹے رہے نہیں ملا وہ اپنے نماز میں لگا رہا ماں بدوا دیکھے چلی گئی کیا ہوا اس جنگل میں ایک عورت آئی ایک مرد آیا اور وہاں ایک عورت رہتی تھی وہ ادھر سے گزری تو وہاں کا جو کوئی قریب کے علاقے کا بندہ تھا اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا زنا کیا تو اس سے بچہ پیدا ہوا جب اس عورت کو بچہ پیدا ہوا لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو یہ کس کا بیٹا ہے اس کا باپ کون ہے اس وقت اس نے کہا کہ جب ہوں اللہ اللہ کرنا ہے اس نہ پہ ہوا یہ توساں کی تقیی نا تو یہ تھا اپر چڑی جانا اللہ اللہ کرنا رہنا تو بڑے جناب اس سے مسلح بنائے تو جس لئے رات پہنی پیڑے کام کرنا لوگ آئے جناب انہوں تک ہے مصر ہی چھے اہمیں جناب اٹھے شروع ہوئی پہ مصر کے لوگ ہمارے مسلمان بھائی اور سارا جناب کون سا وہ جو ان کا تھا وہ سکوئر جو تھا انہوں نے بھر دیا جناب اور کئی دن انقلاب لے آئے جی اس نے مبارک چلا گیا فلانا آگیا اب جو نیا آئے گا جو نیا بندہ جس کو وہ لانا چاہ رہے ہیں کیا نام ہے اس کا جو پیچھے جو ان کا ہے جی جو ان کا بنا رہا ہے جو ٹائم یار تھوڑے بھوست رہنی جاتا اب برادی برادی صاحب جو ہے انہوں نے ایسی برادری کی تھی اس وقت امریکہ کے ساتھ بجائے مسلمانوں کی برادری کرنے کے وہ امریکہ کے برادری کے وہ تھے اب اس کے پیچھے قوم لگی ہوئی ہے اور خام خامے ایک انقلاب لائے انقلاب مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انقلاب دونا ہے بدل دینا اُلٹ دینا بدلا دینا تو صحیح انقلاب کہندہ اوہ بھی امریکہ نہ پیٹھو تو اے بھی امریکہ نہ پیٹھو وہ کم پیٹھو تھا یہ زیادہ پیٹھو ہے ان کا نوکر رہ چکا ہے اس نے بات ہوئی کرنی ہے جو امریکہ نے اکھن دینا ہے تمہیں کیا ملا اتنا ہی سہتر ہویا اس کا چیت بایا ہے جس لئے کہ اس معلان پیڑا کام کیتا سارے بندے کے لئے جناب کا دالہ ٹوری پہ پنجھانے منٹہ جناب اس طرح وہ جڑا ستھیاس آنا سارا بیڑا گھر کری جلے گا ہیتواری آخی بھائی نہیں سی تو سارے لاکہ چونے اس طرح نے کام کرے اس کا سارا گھر تباہ کر دیا ختم کر دیا اس نے کہا بھو واقع ہے یار میں اللہ لاکہ رہا ہوں تمہیں مجھے باہر مکال کے یہ سارا بیڑا گھر کر دیا وہاں کیا وہ کہا تم نے اس عورت سے زنا کیا ہے اور یہ اس کا ثبوت یہ کہ یہ بچہ ہے عورت کہتی ہے کہ تم نے یہ زنا کیا ہے اس وقت وہ جو جریج ہے اس نے کہا بھو بچہ کدھر ہے وہ کہا وہ یہ ہے اس وقت اس نے اس بچے کی ناپ پر آتھ رکھا اور اس نے کہا کہ بتا تیرا باپ کون ہے بتا تیرا باپ کون ہے وہ بچہ جو ہے وہ چند دن کا بچہ جو ہے نا وہ بول پڑا بول کے کہنے لگا کہ میرا باپ تو نہیں ہے میرا باپ وہ ہے یہ جو بہت عظام لگا رہا ہے یہ ہے میرا باپ بچہ بولا بچے کا بولنا یہ ایک مافق الفطرت بات ہے نا خلاف عادت بات ہے نا ابنال بات ہے نا سپر ہومن ہے نا سپر نیچرل ہے نا اس کا بولنا لیکن کب بولا جب اللہ کے ولی نے اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا حکم دیا بول اب بول کے دکھا بچہ بول پڑا اور بول کر اصلی بات بتانے لگا کہ میرا باپ کون ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب اس مرد نے اس صورت کے ساتھ جنا کیا تھا اس وقت یہ بچہ تھا ہی نہیں یہ بچہ کسا بتا رہا کہ میرا باپ کون ہے سمجھاتی ہے بات کنی بچے کا وجود تو اس زنا کے بعد ہوئے نا اس سے پہلے کی بات کسا بتا رہا کہ یہ میرا باپ ہے کہا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اب اس کو اللہ کے ولی کی انگلی لگ گئی ہے اور انگلی یہ تو حکم دے رہی ہے کہ بتا باپ کون ہے اس وقت بچے کو بھی پتا چل گیا کہ باپ کون ہے اور بات بھی کھل گئی بچہ بچہ ہوتے ہوئے اس عمر میں کبھی بات نہیں کرتا لیکن آج اللہ کے ولی کے حکم پر بول پڑا ہے یہ کرامت ہے کہ نہیں کہ بچہ بول نہ سکے بولے اور بولے بھی ایسا کہ اپنے وجود سے پہلے کے واقعات بتائے کہ میرا باپ کون ہے سمجھے دو باتیں لے ایک علم یہ کہ میرا باپ کون ہے ایک یہ کرامت دوسری کرامت کیا ہے کہ بتائے بولے اس عمر میں زبان کا استعمال کریں جس عمر میں بچے بول نہیں سکتے بتا نہیں سکتے معافی ضمیر ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم سے پوچھا کیا گیا ہے ہم نے بتانا کیا ہے کہا کہ کیونکہ یہ عیسائی تھا اور حضرت عیسی علیہ السلام اپنے بچپن میں بولے تھے اپنے پنگوڑے میں بولے تھے کہ ان کا یہ امتی ہے اس لیے ان کے امتی کو فیض بھی ایسا ملا جیسا نبی کا فیض تھا نبی خود پنگوڑے میں بولا ہے اس لیے ان کا امتی جو ہے اس نے بھی یہ کرامت دکھائی ہے کہ اس کے حکم سے ایک بچہ پنگوڑے میں بول بٹا آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ کرامت ہے کے نہیں اب نارمل بات ہے کے نہیں بچے کا بول اٹھنو ہے نا باب اور نبی پاک علیہ صاحب سلام بیان کریں کہ یہ اللہ کا ولی اس نے یہ کرامت دکھائی ہے تو پھر ہمیں کرامت کا ثبوت تو ماننا پڑے گا نا کرامت کو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ کے ولی کرامت دکھا پکتے ہیں اب اس نے آ کر یہ نہیں کہا کہ خوہ میرے پر یہ الزام لگ گیا میں دو نفر پڑتا ہوں میں دعا کرتا ہوں میں عبادت کرتا ہوں رب سے کہتا ہوں ایسا کر کہا نہیں رب سے میرا ابھی تعلق بنتا تو میں دو نفر پڑتا ہوں میرا پرانا تعلق ہے مجھے پتا ہے جب میری انگلی لگے گی میرا حکم جاری ہوگا تو میرا حکم نہیں ہوگا وہ میرے رب کا حکم ہوگا اگر قوم بلی اسرائیل یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا بندہ اگر یہ بچے کو حکم دے تو ایک بے زبان بچہ بور سکتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری امت میں اللہ کا کوئی ولی پیدا نہ ہو اچھا دوسری بات جو یہاں پر ایک غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے بندہ پڑھا نماز ماں ملنے کے لیے آئی ہے اور بندے نے اپنے رب کی رضا کے لیے رب کی خوشی کے لیے نماز میں توڑی کہ مولا کریم میری ماں جو ہے اس کی تیرے سامنے کیا حیثیت ہے میرے لاکھوں ماں باپ قربان میری لاکھوں عزتیں قربان لیکن مولا کریم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مجھے کسی دوسری کی طرف تو جو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں جب ماں نے بدعا دی اس اللہ کے ولی کو بھی لگی کہ نہیں لگی ایسا ولی جو حکم دے تو بچے اپنے قریدل میں بول اٹھیں اس ولی کو بھی جب ماں بدعا دیتی ہے تو وہ اس کو لگتی ہے اس نے اس جانیا کی شکل دیکھی جس کے بارے میں ماں نے بدعا کی تھی اگر ایک اللہ کے ولی کو ماں کی بدعا لگ سکتی ہے تو پھر مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہوگا ہم تو ہیں برے گار لوگ اگر ہم اپنے وہ پڑا تھا نماز اور ماں باتیں کرنا چاہتی تھی کوئی نیکی کی بات تو نہیں بتانے آئی تھی کوئی نماز کا سبق تو نہیں پڑھانے آئی تھی کوئی قرآن جید کی تفسیر تو نہیں بتانے اسے آئی تھی کوئی عیسی علیہ السلام کی کوئی روایات تو اسے سنانے نہیں آئی تھی کوئی دین کا سبق تو نہیں باتیں گپے لگانے آئی تھی اسے دیکھنے کے لئے آئی تھی اور وہ پڑھ رہے نماز افضل کام کر رہے بتائیے چلا اگر ماں آ جائے تو ماں سے باتے کرنا تمہارے نفل نماز پڑھنے سے افضل ہوگا ماں کو ٹائم دینا ماں کے پاس بیٹھنا ماں کو خوش کرنا ماں کو راضی کرنا ماں کے قدموں میں واقعتاً جنہ تلاش کرنا یہ لب کو اتنا محبوب ہیں کہ جو رہے تو تو میرا ولی سہی میری بارگاہ میں حاضر سہی میری نماز پڑھ رہا ہے لیکن ماں تو تیری ماں لگتی ہے تیرے پاس آئے اور تجھ سے سوال کرے کہ اپنی زیارت کرا دے اور تُو اس کو زیارت نہ کرائے تو پھر یاد رکھ میرا ولی تو ولی ہے کوئی نبی بھی ہو وہ بھی بابند ہودا کہ وہ اپنی ماں کی عزت کرے ایک آپ سارے یکسٹر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس بارے میں غور کریں میں بھی اور آپ بھی پابند ہیں کیا ہم اپنے والدین کو ٹائم دیتے ہیں جو میرے ساتھی پاکستان سے آئے ہوئے ہیں سٹوڈنٹ ویزے پر ہیں اکیلے ہیں ان کے ماما پہ درمی ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کیا آپ لوگ وقت نکال کر اپنی والدہ کو فون کر کے تسلیح دیتے ہیں اگر آپ کو اس پیسے ہیں وقت ہے کام کاجنی کریں تو بجائے کہیں آوارہ گردی کرنے کے بجائے کہیں باہر پھرنے کے لوگوں کے ساتھ گپے مارنے کے آپ اپنی ماں کو فون کرتے ہو سلام کرتے ہو پوچھتے ہو دعائیں لیتے ہو کرتے ہو تو مبارک بات کے مستحق ہو اگر نہیں کرتے تو آئے توبہ کرنی ہے اسی طرح جو نوجوان باقی یہاں بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی والدہ جو آپ کے بچپن میں آپ کے پشاف صاف کرتی تھی آپ کے لیے نرم اور صاف بستر پچھاتی تھی اور خود گینے بستر پر لیٹ جاتی تھی آپ کو دودھ پلاتی تھی نو مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھا یہ ساری مشکلیں اٹھائیں آج آپ کے پاس اپنی والدہ کے لیے ٹائم ہے ماں کے پاس پیٹھتے ہو ماں کو راضی کرتے ہو ماں کو خوش کرتے ہو ماں کے کہنے کے مطابق چلتے ہو کتنے سارے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکے ہاں میں اپنی ماں کے پاس روزانہ بیٹھتا ہوں میں گھر سے نکلتے ہوئے اپنی ماں کو سلام کرتا ہوں گھر جاتے ساتھ سب سے پہلے اپنی والدہ کو سلام کرتا ہوں کتنے بندے ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے غالباً مسلم شیف کی حدیث ہے کہ جس میں وہ تین بندے ایک غار میں ایک کہہ میں پھنس گئے کوئی راستہ نہیں مکرلاب کس طرح نکلے باہر اس پتھر کو چٹان کو آگے سے کوئی کیسے اٹھائے اس وقت ایک بندہ ان میں سے وہ تھا جس نے یہ دعا کی تھی مولا کریم تجھے پتہ ہے میں دن بر مزدوری کرتا ہوں رات کو پیسے ملتے ہیں اس کا فروٹ لیتا ہوں کھانے پینے کی چیزیں لیتا ہوں سب سے پہلے جا کر میں اپنے ماں باپ کی حدود میں پیش کرتا ہوں جب تک میرے ماں باپ کھانا لیں نہ میں خود کھاتا ہوں نہ بچوں کو کھانے دیتا ہوں ایک دن میں اپنے ماں باپ کی حدود میں حاضر ہوا تو دیکھا وہ دونوں سو رہے تھے میں ان کے پاس کھلا رہا جب تک کہ میرے ماں باپ نہ کھا لیں گے میں خود نہ کھاؤں گا مولا کریم حتیٰ کے صبح ہو گئی فجر ہو گئی اور میرے ماں باپ نے جس وقت آنکھیں کھولیں تو وہ میں نے کھانا ان کی بارگاہ میں پیش کیا انہوں نے تناول کیا وہ دودھ تھا دودھ ان کو پیش کیا انہوں نے تناول کیا اس کے بعد وہ سو گئے اس کے بعد میرے بچے روتے رہے لیکن میں نے ان کو نہیں دیا جب تک میرے ماں باپ نہیں کھا لیں گے تو میں نہیں دوں گا ماں باپ نے لیا میں نے اپنا بچوں کو اس کے بعد دیا مولا کریم اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج اس پتھر کو گم دے کہ یہ آگے سے ہٹ جائے ہمارے بار نکلنے کا راستہ بنے تو مسلم شیف کی حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہہ کر رد کی بارگاہ مفریاد کی تو درست جو چٹان ہے جو راک ہے اس کیف کے آگے آگے تھی راستہ بند ہو گیا تھا وہ فوراں ہٹ گئی یعنی ماں اور باب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ایسے لئے ہیں کہ اگر ان کو راضی کرلو سرکار نے فرمایا کہ تمہاری اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ نہیں تو دیکھو تمہارا باپ تم سے راضی ہے جس سے جس کا باپ راضی ہے اس سے اس کا رب راضی ہے کہا جنت میں جانا چاہتے ہو کہا پھر ماں کے قدموں کے نیچے ڈونڈو اگر تمہاری ماں راضی ہے نا کیونکہ جنت کے اوپر اس کے پاؤں ہیں وہ تمہیں انٹری دے گی تو تم جنت میں جاؤ گے اگر جنت کی انٹری ماں نہیں دیکھیں جنت میں نہیں جا سکتے یہ راج جو ہے یہ فقط نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے یاد رکھو دنیا کے کسی یونسٹی میں یہ سبق نہیں پڑھائی جاتا اس ملک کو جس کو ہم سب زیادہ ایڈوانس سمجھتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ اس ملک میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے بڑا جناب یہاں پر ہماری بڑی ایڈوکیشن ہوگی ہم پڑھیں گے بڑے آگے نکلیں گے لیڈنگ پرسنیلٹی پڑھیں گے اس ملک میں بھی رہتے ہوئے ایک مجھے یونسٹی ایسی بتاؤ ایک کالیج ایسا بتاؤ ایک سکول ایسا بتاؤ ایک ایسا کو مجھے یہاں کا کوئی فلسفر ایسا بتاؤ جس نے اس ملک کے لوگوں کو اپنے ماں باپ کی عزت پر مجبور کیا ہو کسی انداز میں بھی لیکن اس ملک کا فیشن تو یہ ہے بچہ بڑا ہوا سولہ سال کا ہوا تو یہ فری نا یہ فری یہ میری زندگی ہے جو کچھ مرضی کروں لیکن ہمارے ہاں سولہ سال کا بچہ ہوا بالک ہو گیا اب اس کو یہ قائدہ تھا اس not your life now اب یہ تمہاری زندگی نہیں ہے اب یہ تمہارے ماں باپ کی زندگی ہے سولہ سال تمہارے ماں باپ نے تمہاری خدمت کی ہے اب تمہاری خدمت کا کام تائم شروع ہو گیا ہے اب تم نے خدمت کرنی ہے ہمارے ہاں یہ ہے اور ہماری خدمت نے یہ نہیں ہے کہ اتنی خدمت اتنی خدمت نبی پاس میں اشارت فرمایا کہ اگر بندہ اپنی ماں کو پیدل یہاں سے لے کر وہاں تک خانہ کعبہ تک اپنے کندوں پر اٹھا کر لے جائے اور پھر اپنے کندوں پر اٹھا کر خانہ کعبہ کے تواف کرائے اور پھر یہ سمجھے کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے وہ ہزار مرتبہ یہ ایسا کریں حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے ماں کے حسانوں کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتے سمجھتے ہیں مجھے سرکار کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب آپ نبی پاک علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ کا مزار مقدس راستے میں آیا آپ رونا شروع گئے اور اپنی سواری سے اتر کر اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں رب سے اجازت مانگتے ہیں مولا کریم مجھے اجازت اطاع فرما میں اپنی اممہ جان کے قبر پر حاضر ہوں اجازت ہوئی سرکار قبر پر حاضر ہوئے قبر پر حاضر ہو کر عرض کرنے لئے کہ مولا کریم یہ معاہد تھے یا تجھے ماننے والے تھے لیکن یہ مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے میرے اعلان نبوت کو نہ میرا باق سن سکا نہ میری ماں سن سکی بے شک یہ معاہد ہیں بے شک یہ جنتی ہیں لیکن مولا کریم میرے امت ہی تو نہیں ہیں قیامت کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے تو ان کو درجہ اور سٹیٹس تو وہ والا ملے گا جو دوسری امتوں کا ہوگا میری امت میں کیسے شمار ہوں گے ان کو زندہ فرما تاکہ میں ان کو اپنا کلمہ پڑھاؤں اور ان کو اپنے ساتھ زندت میں لے کے جاؤں اس وقت سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میرے لئے میری ماں کو بھی زندہ کیا میرے باپ کو بھی زندہ کیا اور میں نے ان کو کلمہ پڑھایا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں رو رہے ہیں لیکن جس وقت واپس آتے ہیں خوش ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے جاتے وقت روتے تھے آتے وقت ناستے ہیں خوش ہیں وجہ کیا ہے سرکار نے اشارت فرمایا جاتے وقت اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ رہا تھا تو رو رہا تھا آتے وقت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب واپس آیا ہوں تو اپنے ماں باپ کو زندہ کر کے اپنا امتی بنا کے آیا ہمارا نبی وہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کی قبروں سے وفا کی ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں تو ہم اپنے جیتے جاگتے ہیں ماں باپ سے وفا نہ کر سکے ان کی شدمت نہ کر سکے ان کی عزت نہ کر سکے تو پھر توف ہے ہماری جوانی پر پھر توف ہے ہماری کمائیوں پر پھر توف ہے ہماری عزتوں پر کہ جو عزتیں اپنے ماں باپ کے قدموں میں پربان نہ ہو سکے توف ہے ان پیسوں پر جو پیسے اپنے ماں باپ پر بندہ نشاور نہ کر سکے اور تو فیعن پڑھائیوں پر اور تو فیعن جناب یہ بڑے بڑے جو آپ نے جاوز لی ہو کہ آپ بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہو لیکن آپ اپنی ماں کو عزت کے عوضے پر نہ بٹھا سکے اپنے باپ کو عزت کے عوضے پر نہ بٹھا سکے میں ہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ جس آج اس میرے درست سے واپس جاؤ تو پہلا کام یہ کرو اپنی ماں کے قدموں کو پیار کرو اپنے ماں کے قدموں کو بوشے دو اپنے باپ کے قدموں کو بوشے دو اور ان کو جا کے بتاؤ کہ آج ہم نبی کا درست سن کر آئے ہیں ہم نبی کی باتیں سن کر آئے ہیں ہمیں نبی کا یہ درست منا ہے کہ ہماری جنت اگر ہے تو ماں کے قدموں میں ہے اگر ہماری جنت ہے تو باپ کے راضی نامے میں ہے اگر ایسا کام ہو جائے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے وقت اختتام پذیر ہوا لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ سے دل کے درست کے ساتھ یہ افیل کروں گا اپنے ماں آپ کو اپنی جنت سمجھو اس دنیا میں تم نے نبی کو نہیں دیکھا نبی کو نہیں دیکھا لیکن نبی کی تعلیم تمہارے سامنے ہے آج اپنے ماں آپ کو راضی کر کے دیکھو اگر تمہارے دل کی دنیا نہ بدلے تو میرا نام بدلے یہ نبی کی بات ہے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی اگر آج نبی کی باتیں کرنے میں اتنا درد ہے اس کے تعلیم میں اتنا درد ہے تو خود نبی کے فرمان اور نبی کی شان میں کتنا درد ہوگا اس لئے آپ سے امید کروں گا توقع کروں گا اور آپ سے یہ ریکویسٹ اور اپیل کروں گا کہ سارے دوست نوجوان جل خصوص وہ اپنی آج اگر جا کر اپنی والدہ کے قدموں کا پیار لیں ان کے بوسے کریں بوسے لیں اپنے والد کے ہاتھوں کو پہنے کو جا کے پیار کریں جب وہ پوچھیں آج کیا کرتا ہے تو بتائیں ان کو بتائیں کہ ابباجان آپ کی عزت کا مجھے کیا پتا ہے یہ میرے نبی کی عزت کا صدقہ ہے جس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ رب راضی تب ہوگا جب تیرا باپ راضی ہوگا اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کا باپ جو ہے وہ بڑا کوئی رات کو تحجیت پڑتا ہو بلا پانچوہت کا نمازی ہو بلا جناب وہ مسجد کی طرف دوڑتا ہو اس کی بڑی بڑی تاری ہو بڑی بڑی ظلفیں رکھی ہو تو تب ہی آپ اس کی عزت کریں گے جو بھی ہے باپ آپ جیسا بھی ہے باپ لگتا ہے اس کی عزت کرو اس کے قدموں میں بچ جاؤ اس کی عزت کرو یہی ہمارے لئے عزت ہے یہ مت دیکھو میرا باپ کتنا بلا عالم ہے میرا باپ کسی تمہاری جنت تمہارا باپ ہے تمہاری جنت تمہاری ماں ہے جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے لوگوں کی عزتیں کرتے پھر کچھ نہیں ملنے رب نہیں راضی ہوگا تمہارا رب تم سے تب راضی ہوگا جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہوگا اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے تو پھر تم رب کو منانا چاہو تو رب بھی نہیں مانے گا یہی وجہ ہے کہ رب اپنی نمازیں معاف کرے گا اپنے روزیں معاف کرے گا اپنے حج نہ کیے گے وہ ماف کر دے گا لیکن اگر ماں باگ کی بارگاہ کی کوتائی کی ہے رب نہیں ماف کرے گا وقت اختزام پذیر ہوا ترجمة نانسي قنقر موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا